اسلام علیکم دوستو اردو داستان چینل پر خوش آمدید وزی سامین حضراتہ یہ سنتے ہیں اردو نابیل ہمالیہ کس نمبر 36 وزی سامین آپ سے امید کی جاتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں شکریہ شیران کے ذہن میں انگاریں بھرے ہوئے تھے اس کی شدید خواہش تھی کہ اس وقت کسی طرح اسے صداشی مل جائے اور وہ اپنے دانتوں سے اس کے پورے بدن کو ادھر ڈالے چیل پھاڑ کر رکھتے حلیہ بگاڑ دے اس کا اس طرح کے دیکھنے والوں کو اس کے حسین وجود سے حویشت ہونے لگے راستے بھر اس کا ذہن منتشر رہا ہاتھوں کی مٹھیاں کبھی کھلتی کبھی بند ہو جاتی بہر طور وہ اپنے رہائشگاہ پر پہنچ گیا ٹیکسی ڈرائیور کو اس نے پتہ نہیں کتنی رقم دے دی تھی کہ ٹیکسی ڈرائیور متہیرانہ انداز میں سے دیکھتا رہ گیا وہ بار بار شیران کی طرف اس کی دیوی رقم بڑھا کر کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اس کے حالت سے آواز نے نکل رہی تھی شیران ٹیکسی ڈرائیور کی کیفے سے بے پروا اپنی کیامگاہ میں داخل ہو گیا اور یہ اتفاق تکہ سب سے پہلے اسے منگیشہ نظر آئی مگنیشہ پرخلوس انداز میں مسکرائی لیکن شیران کا بگڑا ہوا موڑ دے کر سنجیدہ ہو گئی ہیلو سر اس نے نرن رہج میں کہا لیکن شیران اس کے نزدیک سے گزرتا و آگے بڑھ گیا مگنیشہ نے اسے عقب سے دیکھ کر دونوں شانے ہلائے اور اس کے پیشے چل پڑی شیران اپنی خوابگاہ میں داخل ہو گیا مگنیشہ اس کی خوابگاہ کے دروازے پہ پہنچ گئی تھی پھر وہ سانس بھی نلین پائی تھی کہ اندر سے گھنٹی بجھوٹھی یہ کسی مرازم کی تلبیہ کی گھنٹی تھی مگنیشہ فورا اندر داخل ہو گئی پانی شیران گھڑ رہی آواز میں بولا اس نے نگاہ اٹھا کے مگنیشہ کو دیکھا بھی نہیں تھا مگنیشہ فورا واپس پلٹی اور پھر وہ ایک جب میں پانی دیکھ کر اندر داخل ہوئی ساتھ ایک گلاس بھی تھا پانی کے گلاس بھرکے سے بڑے عدب سے شیران کو پیش کر دیا اور شیران نے ایک ہی ساس میں گلاس خالی کر دیا بور دو اس نے گھڑ رہی ہوئے آواز میں کہا اور مگنیشہ نے دوسرا گلاس بھر کر دیا پانی کے چار گلاس پینے کے بعد شیران کے آواز کوئی درست ہوئے اور اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ پانی پلانے والا کوئی مرازم نہیں بلکہ مگنیشہ ہے اس نے نگاہ اٹھا کر مگنیشہ کو دیکھا دیکھتا رہا پھر غرہ ہوئے آواز میں بولا یہاں کیلئے آواز سیدھاشی کی کیا مگاہیں اور کہاں کہاں ہیں میرا خیال ہے جناب سوائے برینو کوائے کے کٹھی کے عید گل اور کوئی رہاشکہ نہیں ہے مگنیشہ نے جواب دیا برینو کوائے میں ہمارے خاص آدمی موجود ہیں شیران بولا انہیں ٹیلی فون کرو اور معلوم کرو کہ سیدھاشی وہاں پہنچیا نہیں لیکن ان سے یہ بھی کہہ دینا کہ سیدھاشی کو اس فون کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو بہتر مسٹر شیران مگنیشہ نے مستعد آداز میں کہا وہ تھوڑے فاصل پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی جانی بڑھ گئے اس نے ٹیلی فون پر ایک نمبر وائل کی اور بولی دیکھو فریچر ماسٹر شیداشیاں پہنچ گئی ہیں مگنیشہ نے سوال کیا نہیں مس مگنیشہ وہ بھی یہاں نہیں آئی ایک منٹ ہول کرو میں بھی تمہیں دوسرا پیغام دیتی ہوں مگنیشہ نے کہا اور ماؤت پیس پر ہاتھ رکھ کر شیران کی جانے مڑی وہ ابھی وہاں نہیں پہنچی مستر شیران اسے حیدات کر دو کہ جب بھی سیدھاشی وہاں پہنچے یہاں جہاں بھی ہو وہ فوراں اطلاع دی جائے بلکہ لوگوں سے کہہ دو کہ میرم سیدھاشی کو تلاش کریں اور وہ جہاں بھی ہوں ان کے بارے میں خاموشی سے یہاں اطلاع دی جائے مگنیشہ چلی گئے تو خیالوں میں ڈوبے ہوئے شیران کا ہاتھ دفتا جیب میں رینگ گیا اس سے اپنے جیب میں کچھ بھاری محسوس ہوئی کچھ اونک پڑا سیدھاشی کو بھول کر جب اس نے جیب سیدھا نکالا تو اس میں چلمی تھیلی دبی ہوئی تھی اور چلمی تھیلی کا موں کھولا تو اس کے آنکھیں چودی آگئی تھیلی ہیروں سے بھری ہوئی تھی اس نے چند ہیرے 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 پر پلٹ کر دیکھے تو اس کا ذہن چلموں کے لئے موف ہو گیا یہ ہیرے کہاں سے آئے بے انتہا قیمتی ہیرے تھے وہ سوچتا رہا حتیٰ کہ اسے یاد آکے جب ائرپورٹ پر ایک لڑکی اسے ٹکرائی تھی یقیناً اسی وقت اس کی جیب میں منتقل ہوئے تھے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہیرے جان بوجھ کو اس کی جیب میں رکھے گئے تھے وہ حالات کا تجزہ کرتا رہا اور اس کے علاوہ اور کوئی بات اس کی سمجھ بھی نہیں آئی کہ سمجھلے لڑکی نے یہ ہیرے منتقل کر دیا تھے یا شاید پکلے جانے کا خوف سے اور اب وہ ایک دن شہر میں کسی قبائلی کی تلاش میں مصروف ہو گی شیران کا ذہن کچھ دیر کے لئے سیداشی کی طرف سے بالکل ہٹ گیا اور اس کے ہنٹوں پر مسکراہت پھیل گئی اس نے ہیرے تھیلی میں ڈال دیئے صرف ایک پتھر اوپری جیب میں پڑھا رہے نے دیا اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی اور گریچر کا چیرہ دکھائی دیا تو وہ چہکر بولا آؤ گریچر میں تمہاری ضرورت محسوس کر رہا تھا کیا تم ہیروں کی پہچان ہے کس قسم کی ہیرے ہیں جناب وہ ہیرے جو گوش پوسکی ہوتے ہیں اور ہیروں کی صفات رکھتے ہیں یا وہ ہیرے جو پتھروں کی شکل میں ہوتے ہیں دیکھو گریچر میں سیدھے سادھے الفاظ استعمال کرتا ہوں وہ سیدھے سادھے الفاظ ہی سننا پسند کرتا ہوں میری مراد ان ہیروں سے ہے جو واقعی ہیرے کہلاتے ہیں ہاں چھے مجھے ان کی پہچان ہے گریچر سمل گیا اور شیرہ نے جیمے ہاتھ ڈال کر وہ چمکدار پتھر نکال لیا جو اس نے اوپر کی جیمے رہنے دیا تھا پھر اس نے وہ پتھر گریچر کے ہتیلی پر رکھ دیا اور بولا اس کی قیمت بتاؤ گریچر اس خوبصے پتھر کو دیکھ رہا تھا یقینی طور پر یہ بہتی قیمتی ہیرہ تھا اور اس کی قیمت ہزاروں ڈالر تھی اس نے روشنی میں ہیرے کے نقشوں نگار دیکھے کہیں کوئی ہلکہ سا بھی نشان نہیں تھا پھر وہ گہری سانس لے کر بولا چیف میرے اپنے خیال میں ایک امز کم پچاس ہزار ڈالر سے لے کر نوے ہزار ڈالر کی قیمت میں فروخت ہو سکتا ہے خوب نوے ہزار ڈالر گریچر اگر تم سے کہا جائے کہ تم ان ہیروں کو فروخت کرنے کی کوشش کرو جن کی رادر اسی نوے کے درمیان ہے تو کیا تم اس پر دلچسپی لوگے تمہیں دو فیصد کمیشن ملے گا گریچر نے اس بات میں سر ہلا دیا اس کا جیسو یوں کامنے رگاتا جیسے زلدلے کا شکار ہو گیا ہو ایک کالہ درجے کی گوٹھی کے وسیوریز لان پر بادشاہ خان میکلینوں کو خوش آمدید کہا برا بادشاہ خان اب بھی سیکر و جوانوں پر بھاری نظر آتا تھا عمر کا غبار اس کے جہرے پر اثر انداز نہیں ہوا تھا نہ ہی اس کے آنکھوں میں دنہلا ہاتھ اتری تھی دیکھنے والوں کو اب بھی شیر کی مانید نظر آتا تھا میکلینوں بادشاہ خان کے شخصیے سے بہت متاثر تھا وہ اس سے قبل صرف ایک بار بادشاہ خان سے ملا تھا اس کے ساتھ گرینی ویلسن تھی وہ بھی بادشاہ خان سے بہت متاثر نظر آ رہی تھی بادشاہ خان نے انہوں خوش آمدید کہا اور ساتھ لے کر ہال کتنے بڑھ گیا حال میں پانچہ فرائب موجود تھے جو انہیں دیکھ کر تعظیم میں اٹھ کھڑے ہوئے بادشاہ خان بیٹھ کر تو سب اپنے پری سیٹ سنبھال لی اس بار آپ کے ساتھ بڑے عجیب و غریب واقعت پیش آئے ہیں بادشاہ خان نے کہا ان واقعتوں نے مجھے افسوس ہے اور حیرت بھی بہرحال ہمیں اس قسم کے حالات سے پالا پڑتا ہی رہتا ہے آپ کا فرمانہ درستہ لیکن مجھے غریب کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے میکلینو نے مظلومت کے اظہار کیا مستر میکلینو ہم آپ کے آزمودہ لوگ ہیں نفہ نقصان تو ہوتا ہی رہتا ہے تہم ممانداری ہمارے کاروبار کی بنیاد ہے جو نقصان ہوا وہ آپ کا نہیں ہمارا بھی نقصان ہے جسے بہرحال پورا کیا جائے گا یہ کہہ کر بادشاہ خان گرینی کی طرف توجہ ہوا اور ہاں میں اس کے اُش شخص کو حلیہ بتا سکتی جو آپ سے ٹکرایا تھا گرینی چند لمحے تک سوچ دی رہی پھر اس نے بے بلسی میں سر ہلا دیا کاش میرے ذہن کے بائی ترین گوشی میں بھی کوئی خیال پیدا ہو گیا ہوتا تو میں اس کے نقصوں نگار اپنے ذہن میں ایک اندر نحسوس کر لیتی اس کا مطلب ہے کہ اسے تلاش کرنے کے سلسطے میں آپ لوگوں سے کوئی مدد نہیں مل سکتی بادشاہ غان غور رایا اگر وہ شخص بانکاک یا مشرق کے بید میں کہیں بھی موجود ہے تو ہم سے کہیں نہیں جا سکتا وہ کیتروں کی طرح متوجہ ہوا مسٹر میکلینو کو ادائیگی کر دی جائے کیتروں نے اس بات میں سر ہی لایا اور میکلینو اس کی سیکٹری کو ساتھ لے کر حال سے نکل گیا بادشاہ خان کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے اثار تھے اس کے پانچوں ساتھی خاموش بیٹھے بادشاہ خان کے تاثرہ دیکھ رہے تھے تم جانتے ہو کہ مجھے ہیرو کی گمشودگی کا زیادہ افسوس نہیں میں صرف یہ جاننے کے لیے بیچین ہوں کہ وہ قبائلی کون ہے جو ہیرے لے گیا تم لوگوں کے پاس ریپورٹیں پہنچ گئی ہوگی ان حالات میں یہ بات بلی تشویش کا باعث ہے کہ کوئی آدمی ایک ایسے شرس کے میکر میں جرم کر رہا ہے جس سے میرا گہرا تعلق ہے میں نومان خان کو عالی حیث سے دینا چاہتا ہوں افسوس کہ اس کی پہلی کوشش ناکام رہی شاید وہ بددل ہو گیا ہو لہذا میں چاہتا ہوں کہ نہ صرف اس شخص کی طرح جاری رکھی جائے بلکہ نومان خان کو مطمئن کرنے کی لیے ایسی مصنوعی کاروئے کی جائیں جن سے اس کا اعتماد بحال ہو سکے آپ مطمئن ہیں جنابے والا ایسا ہی ہوگا سب نے بے اک آواز کہا بادشاہ خان نے سر کے اشارے سے انہیں جانے کی اجازت دی اور خود گہری سوچ میں ڈوب گیا اس کے آنکھوں میں تشویش کے گہرے سائے لہرہ رہے تھے سداشی بینک کار کے ایک پسماندہ علاقے کی غلیظ سے ہوتل میں مقیم تھی اس کے چہرے پر جو میک اپ تھا اس سے وہ پسماندہ تبکی ہی کی کوئی فرد معلوم ہوتی تھی وہ شیران کو خوب اچھی طرح جانتی تھی اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ کن حدودک جا سکتا ہے اگر وہ یاتان بروما کے بارے میں بدگوئی نہ کرتا تو شاید سداشی کے دل میں اس کے لیے اتنی شدید نفر پیدا نہ ہوتی یاتان بروما سداشی کا باپ ہی نہیں تھا وہ اس کے لیے کوتار کی حیثت پر رکھتا تھا اس نے سجائے کی خاطر اپنی زندگی تجدی تھی یہی بجاتی کہ جب شیران نے اس کا تذکرہ اتنی زلت سے کیا تو وہ پرداشت نہ کر سکی اور پاگل ہو گئی اس کی دیوانگی میں اس نے شیران سے نہ جانے کیا کا کہہ ڈالا آج بھی ماضی کی ساری باتیں آدھا رہی تھی تو اس کے رگوں میں خون کھولنے لگا تھا وہ سوچتی رہی اور رجتی رہی لیکن ذہنی طور پر کسی فیصلے تک نہ پہنچ سکی تب مارلینوں کا خیال اس کے ذہن میں رینگ آیا اس نے سوچا کہ اسے مارلینوں کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دینا چاہیے مارلینوں سے بے پنا اختیارات دے کر یہاں بھیجا تھا اور اب بہت ایسے لوگ یہاں موجود تھے جو شیران کے حکامات کے خلاف سداشی کے لیے کام کر سکتے تھے لیکن اس معاملے میں سداشی ان لوگوں کو استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی وہ مارلینوں سے ملاقات کیلئے ہوتر سے نکر کھڑی ہوئی کسی نے کسی طرح کانگھوں پہنچ کر وہ مارلینوں سے رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی مارلینوں بڑی حیرانی سے اس کا استقبال کیا پر بے چینی سے کہا سداشی تم اور اس علیے میں سداشی کے آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اس نے ہیچکے اور سسکو کے درمیان تمام حالات مارلینوں کو گوشت گزار کر دیئے مارلینوں کے چہرے پر اس کے لیے ہمدردی کے اثار امد آئے اس نے سداشی کو دلاسہ دی اور کہا بس اب خاموش ہو جاؤ یہ آنسو سمال کر رکھو انہیں زائے نہ کرو لیکن میں وہ ایک بر پر سسک پڑی ہانگ کانگ سنگاپور بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں مارلینوں موجود ہے کیا ضروری ہے کہ تم بینک کانگ میں ہی رہ کر مارلینوں کے لیے کام کرو تم ہانگ کانگ بھی جا سکتی ہو رنگون جا سکتی ہو سنگاپور بھی جا سکتی ہو وہ اسی جگہ ہیں جہاں مارلینوں کا بکھیلہ پھیلا ہوا ہے تاہم اگر بینک کانگ ہی جانا چاہو تو میں تمہیں وہاں پہنچاؤں گا اور وہاں تمہارے لیے ایک نئی حیثت متعین کر دوں گا کیا ضرورت ہے کہ تم سداشی کے حیثت سے ہی مہار ہو بینک کانگ میں میرا بہت بڑا کاروبار ہے تم ایک دوسرے سیکشن کے انچارج ہوگی اس سیکشن کے بارے میں میرا کوئی آدمی بھی نہیں جانتا یعنی وہ ایک بالکل علایدہ حصہ ہے سداشی میرا خیال ہے کہ تم یہی کرو میں تمہاری فطرت تمہاری ذہنب کو اچھی طرح سمجھتا ہوں تمہیں ہمیشہ اس بات کا دکھ رہے گا کہ شیران سے دور ہو گئی لیکن اگر تم شیران سے دور نہ رہو تو اس میں کیا حرج ہوگا مگر مگر میں میرا مطلب ہے شیران تمہارا خیال ہے کہ شیران تمہیں پہچان لے گا تمہیں دیکھ لے گا اور قتل کر دے گا میں موہ سے بلکل نہیں ڈرتی لیکن شیران مجھ سے بہرت اور نفرت کرتا رہے گا اور میری جدوجود بھی کرتا رہے گا میں اس بات کو ختم کر دوں گا میں تمہارا چہرہ بدل دوں گا اگر تم چاہو تو ہمیشہ کیلئے تبدیلی کرا سکتی ہو اپنے چہرے پر اگر تم یہ نہ چاہو تو ایک آزی تبدیلی پیدا کر دی جائے گی تمہارے چہرے پر اس کے بعد تمہیں بینک آکھ میں مقیم کر دیا جائے گا کیا یہ ممکن ہے مسٹر مارلینو ہاں سو فیصد ممکن ہے بلکہ میرا خیال ہے میں سب سے بہتر ہے ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ سب سے بہتر ہے میں بینک آکھ میں ہی رہوں گی اس بدبخت کے اگرانی کرتی رہوں گی وہ کسی مسئیبت کا شکار نہ ہو جائے لیکن میری شکل بدلی بھی ہونی چاہیے ایسا ہی ہوگا ایسا ہی ہوگا تم بلکل بے فکر ہو جاؤ بہت جلد انتظام کر کے میں تمہیں دوبارہ بینک آکھ پہنچا دوں گا سیدہشی کے جلتے ہوئے ذہن پر واقعی مرہم رکھ دیا گیا تھا اور اب وہ مطمئن نظر آ رہی تھی کہ مارلینو کے شخص سے اس کام کو بہ آسانی کر سکتی ہے مارلینو کے سب کچھ بہت مشکل نہیں تھا چنانچہ مکمل طور پر مطمئن ہو کر مارلینو کے پاس سے اٹھی تھی معزی سامینی حضرات یہ داستان بھی جاری ہے بکیہ واقعہ تگلی قسمیں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ